بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں ہومی ہربلیس ڈاکٹر محمد مختار قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اکرام ہچکی کا مسئلہ یہ بھی بہت زیادہ عام ہے کھانا کھانے کے بعد اور بعض اوقات صبح سو کر اٹھیں یا کسی بھی وقت ہچکی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے بعض تو مریض ایسے ہیں جو مستقل اس کے مریض ہیں ان کو اس کا آرام ہی نہیں آتا اگر آرام بالفرض آ بھی جائے تو یہ پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو آج ہم ہچکی پر آپ کو ایک نسخہ اور مختصر سا آپ کو ایک جو پریکٹیکل ٹوٹکا ہے نا وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو فوریس سے فائدہ ہوگا تو میری ناظرین اکرام آپ سے گزارش آیا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تاک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو فوراں سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری مزید نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو چلیں ناظرین اکرام بات کرتے ہیں ہچکی پر اچھا ناظرین اکرام اس کو طبع مفرد عذاب میں میدہ کے جو ازلات ہیں اس کی سوزش کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک ازلاتی سوزش ہے تو یعنی ازلاتی تحریک ہے تو جب ازلاتی تحریک شدید ہو جائے میدہ میں خوشکی پیدا ہو جائے خوشکی اور سردی ہو تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ تو تھی ناظرین اکرام اس کی طبعی تعریف اب ناظرین اکرام اس کے حل کی طرف بارتے ہیں تو جب ازلاتی سوزش ہوگی تو اس کا علاج ہم کریں گے غدی تحریک سے گرم خوشکی یا گرم تار سے تو ہچکی میں خوشکی بہت زیادہ ہوتی ہے بار بار مریض جو ہے وہ ہچکی میں اس کو بار بار ہچکی آتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو گرم خوشکی بجائے گرم تار یعنی غدی اصحابی غزا اور دوا بتائیں گے تو جب ہم غدی اصحابی دوا اور غزا بتائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہچکی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی غدی اصحابی دوا ناظرین اکرام پانچ ملین ہو سکتی ہے بہترین ہے اس سے بہت زیادہ مریضوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے فوری فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام دودھ میں گائے کے دودھ میں دیسی گی ایک چمچ میں لاکر پلانے سے بھی ہچکی کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو پرانے مریض ہیں وہ تو ناظرین اکرام اس کا علاج تقریباً پندرہ بیس دن یا ایک ماہ کریں پانچ ملین تین ٹائم کھائیں پانچ ملین کا نسخہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پانچ شدید میں برابر وزن جو ہے سنا مکی کے پتے شامل کرنے پر پانچ ملین بن جاتی ہے نسخہ پھر بھی نوٹ کر لیں اس میں ہوگی سند نشادر کالی مرچ اور سنا مکی اب اس کے اوزان جو ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں سند ہوگی ناظرین اکرام اس میں جس کو زنجبیل کہتے ہیں سند ہوگی اس میں ناظرین اکرام پانچ تولہ نشادر ٹھیکری ہوگا اس میں دو تولہ اور مرچ سیاہ ہوگی ایک تولہ اب یہ آٹھ تولے چیزیں جو ہیں ان کا ہوزان بن گیا ہے تو اب اس میں آپ نے آٹھ تولہ سنا مکی شامل کر لیں سنا مکی کے پتے شامل کریں تو وہ بہترین احتیمی کے اس کے ذرا صاف کر لیں اس سے پیٹ میں مرود جو ہے وہ کافی زیادہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پانچ ملین تیار ہوگی اس کی آپ جو ہے ناظرین اکرام نصف گرام سے ایک گرام تاک استعمال کر سکتے ہیں نصف گرام کافی ہے تین ٹائم استعمال کریں ہچکی جو ہے ٹھیک ہو جائے گی اچھا ناظرین اکرام یہ اس کے ساتھ آپ گدی اصابی جو غزہ ہے وہ ساتھ استعمال کریں گدی اصابی غزہ میرے پلے لسٹ پر موجود ہیں قانون مفرد ازا کے تحت چھے غزائیں ان میں گدی اصابی گرم تر مزاج کی غزہ کے بارے میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے وہ ساتھ استعمال کریں جتنے بھی پرانے مریض ہیں انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہچکی ہے اچانک شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا مریض نہیں ہے پرانا مرض نہیں ہے تو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے روکیں گے تو اس کے لیے فوری طور پر ناظرین کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی سانس کو اچھی طرح اندر کی طرف کھینچ کر اس کو روک لیں جتنی دیرہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کو روکیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں تین چار بار ایسا کرنے سے ہچکی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اگر پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو پھر ناظرین اکرام دوسری دفعہ جو تین چار بار پہلے اندر کو سانس لیے اب تین چار بار سانس باہر کو نکال کر اچھی طرح جو ہے نا اس کو روکا رکھیں جب برداشت سے باہر ہو جائے تو سانس چھوڑ دیں سانس لیں انشاءاللہ ہچکی جو ہے ٹھیک ہو جائے گی یہ عزمودہ ہے شرطیہ ہے بے بہاد دفعہ اس کی ہم نے ازمائش کی ہے دوستوں پہ اور میں خود بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو استعمال ایسے اس کو ازمار چکا ہوں الحمدللہ اس سے ہچکی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تھا ناظرین اکرام آج کا ہچکی کا نسخہ اور چھوٹا سا چھوٹی سی ایک ٹپ جو ہم اکثر جو پیشنٹ بھی ہیں تو ہم اس کو بتاتے ہیں بڑی اچھی آپ استعمال کریں انشاءاللہ ایسا کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو میری گزارش ہے کہ لائک بھی کیا کریں کمنٹس بھی کیا کریں جو بھی آپ کے سوالات ہوں انشاءاللہ میں جمعہ کو بقاعدہ اس کا لائیو جو ہے موسیقی